سویڈن میں دائیں بازو کی حکومت بننے کے بعد امیگریشن کی مدادت پولیسیاں تبدیل کی ہوئیں جن میں سب سے اہم پولیسی سیاسی پناہ حاصل کرنے کے قبانین میں ترمیم اور ورک پرمنٹ حاصل کرنے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کا تائیل گئے جو خیر ملکیوں پر وبال بن کر نازل ہوا سویڈش امیگریشن کے مطابق سال دو ہزار پیس میں چوبیس ہزار ملک بدریوں کے فیصلے جاری کیے گئے جن میں سے بہت سے افراد نے سویڈن نہیں چکا جزشتہ برس برسلز میں ہونے والے دہشتگرد حملے میں سویڈش شہریوں کی حلاکت کے بعد سویڈش حکومت کے جانب سے غیر ملکیوں کو جلد ملک بدر کرنے کے فیصلے کو عمل میں لانے کی تلقیم کی گئی جس کا اطلاق جنوری سے ہی شروع ہو چکا گیا پاکستان ہو یا افغانستان خزا ہو یا روس سے متصل بیلاروس ہر ملک کے افراد یہاں تک کہ تین سالہ اور آٹھ سالہ ایسے بچوں کو بھی ملک بدر کیا جا رہا ہے جو فوستر فیبلیس کے ساتھ رہائش پسید پاکستانی طالب علم ادنان کے لیے ہزاروں مقامی افراد نے پوٹیشن دائر کی مگر مایگریشن والے اپنے فیصلے پر اٹل رہے افغانستان شہری تاغی وکیلی کو دس سال بعد ملک بدر کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ جنگ زدہ غزہ کے شہری کو ملک بدری کا فیصلہ محصول ہوا جسے میڈیا پر خبر نشب ہونے کے بعد مایگریشن نے اسے اپنی غلطے خرار دے کر ملک بدری روک دی یہاں تک کہ آٹھ سالہ بنائن بچی جو کہ ایک فوستر فیملی میں پرورش پا رہی ہے اسے اپنے ملک تنہا ڈیپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے